اسلام علیکم دوستو امیدہ آپ لوگ سب خریہ سے ہوں گے آج ہم لوگ سیوکس اور پاکستان کلاس انٹرمیڈر کے جو امپورٹنٹ کوششنز ہیں جو ہر بورڈ کے علیہ سے خاص طور پر کراچی اور جتنے بھی بورڈز ہیں سندھ میں ان کے حساب سے ہم آج ڈسکس کریں گے جو امپورٹنٹ کوششنز آپ کے پاس آ سکتے ہیں اسی کماس سول بھی کریں گے بیٹا کیونکہ یہ آپ کے ٹوائنٹی ٹوائنٹی ون کے حساب سے بیس بیس اور بیس اکیس کے سیشن کے حساب سے جو امپورٹنٹ کوششنز ہم لوگ جو کر رہے ہیں اور جو ہم نے ڈسکس کیا ہے کیونکہ بہت سارے بچوں کا یہ بھی کومنٹس میں بھی آ رہا تھا اور بہت زیادہ یہ باتیں ہو رہی تھیں تو میں نے سوچ ہے کیوں نہ اب امپورٹنٹ کوششنز آپ سے شیئر ہی کر لیں آپ کو بتا دیں تو آپ نے اگر نوٹ کر رہا ہو کہ اس سال کے جو سب سے امپورٹنٹ کوششنز جو آپ کے پاس آ سکتے ہیں کیونکہ آپ کے پیپر کے حساب سے ایم سی کیوز شورٹ اور لانگ تین ہوئی آپ سے پوچھے جاتے ہیں اور اس دفعہ سمارٹ سلیبس کے حساب سے جو آپ کے پاس ٹوپکس آئے ہیں تو ان کے رگارڈنگ اگر دیکھا جائے تو آپ کے پاس جو سب سے امپورٹنٹ کوششنز جو آ سکتے ہیں وہ آپ کے سکرنگ کے سامنے آ رہے ہیں بیٹا ان میں آپ کے پاس جو پہلا چپٹر وہ ہسٹری آف پاکستان مومنٹ اینڈالوجی آف پاکستان ہے اس کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو پہلا کوششن آپ کے پاس آتا ہے پارڈیشن آف بنگال ہے نائنٹین آف فائی جو ہم ڈسکس بھی کر چکے ہیں اس طرح سے رول آف یعنی کہ جو آل انڈیا مسلم لیگ تھا یا فارمیشن جو تھی جو ان کی تشکیل ہوئی تھی بنی تھی اور اس کا کردار گیا تھا اس کے حساب سے آپ کے پاس یہ تین سوال آ سکتے ہیں بیٹا آپ کو پتا ہوں اچھے آپ کے تین پیپرز بنتے ہیں تو وہ تینوں کے حساب سے آپ کے سوال رکھے میں کہ ہاں کیا پتا ہے کہ اگر یہ سوال نہیں تو یہ سوال آ جائے تو یہ بہت امپورنٹ کوششن سے آپ ان کی تیاری ضرور کر لیں اور اسی کے ریگارڈنگ آپ کے پاس شارٹ اور ایم سی کیوز بھی آئیں گے اسی میں سے آئیں گے آپ کی کتاب کا جو مین مقصد ہے ٹیکس بک کا اور جتنے بھی ہمارے مارکٹ کے حساب سے گائیڈز ہوتی ہیں ان سے اچھا ہے کہ آپ سوالوں پر ترجیح دیں آپ نے اگر لانگ سوال کر لی ہے تو شارٹ اور ایم سی کیوز آٹومیٹک ہو جائیں گے یہ آپ کو اندازہ ہونا چاہیے تو آپ کے پاس جو دوسرا سب سے اہم کوششن آتا ہے پہلے چپٹر میں سے وہ سورس آف اسلامی گرڈالوجی ہے نہیں کہ آپ کو پتا ہونے چاہیے کہ اسلامی نظری کی بنیاد کیا ہیں یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے اچھا ہم نے جو ایک ڈیمانڈ کر دی تھی طلب کر دی تھی کہ ہم لوگ کیوں ایک الگ ملک یا الگ ریاست دینا چاہتے ہیں اس میں وہ کون سے میجر پوائنٹ سے آپ سے وہ پوچھا جا سکتا ہے پلس آپ کے پاس جو ایمز اور اوبجیکٹیوز ہیں سٹرگل آف مومنٹ آف پاکستان کے وہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے اسی طرح آپ نے اگر نوٹ کرو آپ کا کوششن نمبر فور جو آتا ہے چپٹر ون سے رگارڈنگ وہ پاکستان کی ایڈولوجی ہے کہ نظر پاکستان کیا تھا اور اسی کے رگارڈنگ اللہ مائک بال اور قائد آزم کی جو اسٹیٹمنٹ ہے نظریہ پاکستان کے اوپر جو ان کی کہوتیں ہیں جو ان کے سب سے بڑے اقدامات ہیں آپ ان کے اوپر ڈسکس کریں تو یہ سوال بھی بڑا ایمپورڈنٹ ہے اب اس کے علاوہ ایکسٹرا کوششن کا مطلب ہی ہوتا ہے جو گم پھر کر آ جاتے ہیں گمے بھی آ جاتے ہیں جیسے فرس کرلو بیٹا کہ شورٹ نوڈ میں پوچھ لے گا سلسیمت خان کا آپ رول بتائیں یا علی گارڈ مومنٹ بتائیں یا ایڈوکیشنل مومنٹ بتائیں تو آپ کے پاس ایک سوال آ سکتا ہے اسی طرح ٹو نیشن تھیوری دو قومی نظریہ کیا ہے یہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے اگین وہی بات آتی ہے پاکستان مومنٹ تحریک ہے پاکستان جیسے پاکستان ریزولوشن ہے اسی طرح چپٹر ٹو جو کانسٹویشنل ڈیولپمنٹ ہے یعنی کہ آئینی دستور کا جو ارتکہ ہے اس کے حساب سے اگر دیکھا جاتا ہے اس میں سب سے مین جو آپ کا سوال آ سکتے ہیں وہ کونگوں سے ہیں اوبجیکٹیو ریزولوشن یعنی کہ نائنٹین فارٹی آپ آپ کو پتا ہے قراد مقاصد کیا ہیں مقصد کیا پاکستان بننے کا یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے اسی طرح کے پاس ایک سوال آتا ہے سیلنٹ فیچر نے انمایا خصوصیات یا اسلامی دفعادات جس میں آپ نے اگر نوٹ کر رہا ہو کہ اس میں سب سے اہم انیس سو باسٹ یعنی کہ نائنٹین سٹیٹو کا اور نائنٹین سیمیٹی تری کا کونسٹویشن ہے انیس سو تہتر کا یہ آپ کے پاس آ سکتا ہے پول آفیس پاکستان یعنی کہ تقسیم مشرق پاکستان کی وجوہاتیں کیا تھیں قوزز کیا تھیں یا پھر جو پاکستان بننے کے بعد مشکل آتے تھیں وہ آپ کے پاس سوال آ سکتا ہے پلس آپ کے پاس وفا کی حکومت اور صبح حکومت میں کیا کیا ڈیفرنسز ہیں جیسے سپریم کورٹ ہو گیا ہائی کورٹ ہو گیا لیجلیٹف پاورز ہو گئے یہ ساری چیزیں آپ سے پوچھی جا سکتی ہیں تو پلیس آپ ان کو اچھی طرح تیاری کریں اس کے علاوہ جو ایکسٹرا سوال شورٹ کوششن میں پوچھا جا سکتا ہے جیسے اسلامی کونسل کیوں بنی نظریاتی اسلامی کونسل کا کیا کام ہے یہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے یا سوبوں کی خودمختاری لحاظ سے یعنی کہ پروویشنل آٹانومی کیا ہوتی ہے یہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے تو پلیس آپ ان کی اچھی تیاریہ کریں اسی طرح اگر آپ نے نوٹ کرتا چپٹر تھری کا جو سب سے ایمپورنٹ کوششن آتا ہے سوشل سرویسز میں یعنی کہ سماجی خدمات میں جو پاکستان میں آتا ہے تو ان میں سب سے پہلا جو آتا ہے کہ جو ہمارا ایجوکیشنل کا نظام ہے تعلیمی نظام ہے ایجوکیشنل سسٹم اس کے بیکورڈنس یعنی کہ اس کے مسائل کیا ہیں یہ پوچھا جاتا ہے یا ہیلڈ ڈپارٹمنٹ یعنی کہ صحت کے جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں ان میں کیا مسائل ہیں یا ان کی ریمیڈیز کیا ان کے سلوشنز کیا ہیں یہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے سوال پلس جو ایک عام تعلیم یافتہ یعنی کہ طالب علم کے لیے جو ان کے لیے بہت بڑے مسائل ہیں تعلیمی نظام میں وہ آپ سے سوال پوچھا جا سکتا ہے اسی طرح اسی کے ریگارڈنگ گورنمنٹ نے کیا سٹیپس یا سولوشنز دی ہیں حل دی ہیں یہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے یہ ہوگی آپ کا چپٹر 3 اسی طرح چپٹر 4 میں سوشل آرڈر سماجی احکامات جتنے بھی ہوتے ہیں اس کے حساب سے اگر دیکھا ہے تو اس میں سب سے ایمپورنٹ کوسٹنز جو آتے ہیں وہ اسٹرکچر اور فنکشن آف جو پولیس ہے پولیس کا جو کردار آتا ہے وہ آپ نے دیکھنا ہے یہ آپ کے پاس لانگ میں آ سکتا ہے پلس سب سے اہم بات جو معاشرہ اور ساماجی حکم جو ہوتا ہے یا احکامات جو ہوتے ہیں وہ کیوں ہوتے ہیں اور کسی پاکستان کی سوسائٹی میں رکھتے ہوئے سب سے اہم کردار کیا ہے یہ آپ سے سوالات پوچھے جا سکتے ہیں یہ کیونکہ ابھی پارٹ ون تھا اور آپ کے پاس چپٹر فور تک کے سب سے ایمپورنٹ کوسٹنز تھے بیٹا کیونکہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جب بھی ایمپورنٹ کوسٹنز پوچھے جاتے ہیں یا بتائے جاتے ہیں تو آپ کے سب بات یہ ہوتا ہے کہ آپ نے سب کی تیاریاں کرنی ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کوئی چیز چھوڑ دینی ہے کیونکہ مسئلہ اتنا ہوتا ہے کہ جب آپ کے سمارٹ سلیبس بن چکا ہے اس دفعہ اس سال کے لئے تو آپ نے اسی میں سے ایمپورنٹ کوسٹنز نکال لیں ہوتے ہیں اور وہی اہمیت دینی ہوتی ہے لیکن ایم سی کیونکہ بیٹا کہیں سے ہی پوچھ سکتے ہیں یہ تو آپ کو پتا ہونا چاہیے پلس شورٹ کوسٹن بھی انہی لانگ میں سے پوچھ لیتے ہیں جو آپ کے پاس آتے ہیں مسلسل تو میری آپ سے رکویسٹ رہے کہ آپ ان کی اچھی تیاری کریے گا ان کو اچھے طریقے سمجھے گا اگر کوئی بھی پھر بھی ایک چیز میں نہ ہے تو میسہ ضرور شیئے کریے گا کومنٹ کریے گا اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے ان بچوں ان لوگوں تک پہنچائے گا جو لاعلم ہیں ملتے ہیں نئے سیکچر میں اللہ حافظ